بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دلہن کا حق تم نے لینا ہے میں نے کہا کہ ہاں بلکل دلہن میری بہنوں سے بھی بڑھ کے ہے اس طرح جب ہم لوگوں نے ہنسی مزاک کیا اور گانے گائے میں نے بھی اٹھ کے ڈانس کیا شادیوں میں تو ناج گانا ہوتا ہی ہے اور ہم لوگ آپس میں رشتے دار بھی تھے بہت مظاہرہ تھا میلگ بھی بہت خوبصورت رہی تھی لیکن جب دلہا صاحب آئے تو ان کو دلہن کے ساتھ بٹھا دیا گیا اس کے بعد کچھ رسم ہوئی اور پھر ایک اور بہت ہی عجیب رسم کے بارے میں بتایا گیا جب مجھے اس رسم کے بارے میں پتا چلا تو میں تو حیران ہوئی میں نے کہا کہ کیا مطلب مجھے کیا کرنا ہوگا ایک آنٹی نے میرے کان میں عجیب سی بات کہہ دی اور میں نے اپنی کزن کے دلے کی طرف دیکھا میں نے کہا نہیں نہیں میں یہ سب نہیں کروں گی یہ سب تو بہت عجیب ہے انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا پڑے گا میں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ پتا چل گیا تو کیا ہوا یہ رسم ہے اور رسم تو ایسے ہی ہوتی ہے تمہیں تو کرنی پڑے گی آو آو دو چار آنٹیوں نے مجھے پکڑا اور دلے کی طرف دھکا دے دیا میں حیران رہ گئی اس کے بعد اس دلے نے مجھے اپنا میری پڑھائی پوری ہو چکی تھی اور امی کب سے میرے لئے رشتے تلاش کر رہی تھی پھر میں نے ان کو بتا ہی دیا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں میرا ہونے والا شعور ایک بہت زیادہ جذبات تھی اور شکی مزاج انسان تھا لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی میرے شادی والے دن کو اس نے مجھ سے ایسی بات پوچھی کہ میں حیران رہ گئی وہ سب تو میں نے کسی طرح سے برداشت کر لیا شادی کو بھی چھ مہینے ہو گئے لیکن پھر ایک دن اس نے ایک بہت ہی عجیب حرکت کی اس کو میری ایک ایسی چیز مل گئی جس کی وجہ سے اس نے مجھے طلاق دیتی میں آج بھی حیران ہوں کہ میرے ساتھ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا جس کو بھی اپنی کہانی سناتی ہوں وہ مجھے ہی بے وکوف کہتا ہے آپ لوگ بھی میری کہانی سنیں اور بتائیں کہ کیا غلطی میری تھی جب میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میں سمیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو میری امی نے کہا کہ وہ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے میں نے کہا کہ کیوں شراب پیتا ہے کیا لڑکیوں کے پیچھے جاتا ہے کیا کیا برائی ہے اس کے اندر امی نے کہا کہ بیٹا شراب پینا اور لڑکیوں کے پیچھے جانا تو ایسی برائیاں ہیں جو انسان کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن تمہارے دماغ کو میں کیا کہوں کہ جس کو تم پسند کر کے آئی ہونا وہ ایک نہایت ہی جذباتی انسان ہے اور جذباتی انسان بد کردار انسان سے بھی برا ہوتا ہے دھوکے باز انسان سے بھی برا ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے جذبات پر کوئی کابو نہیں ہوتا اور وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے میں نے کہا کہ امی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جذبات ہی تو انسان کو انسان بناتے ہیں امی نے کہا کہ انسان کو انسان بناتے ہیں اور کبھی کبھی انسان کو حیوان بھی بنا دیتے ہیں میری امی کے پاس ان کی زندگی کا تجربہ تھا اس لئے وہ جو مجھے سمجھا رہی تھی شاید اپنی جگہ ٹھیک تھا لیکن میں اس وقت سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی میں نے کہہ دیا کہ مجھے سمیر سے ہی شادی کرنی ہے مجھے تقریباً سب لوگوں نے ہی اس سے شادی کرنے سے روکا میری دوستوں نے میرے گھر والوں نے رشتے داروں نے یہاں تک کہ جہاں میں کام کرتی تھی ان لوگوں نے بھی کیونکہ میں نے جب اس کے بارے میں دو چار باتیں بتائیں تو سب نے یہی کہا کہ ہمیں یہ کوئی اچھا انسان نہیں لگ رہا میں حیران ہوتی تھی کہ آخر کیا برا ہے نہ کرو اتنا ہی میں اس سے شادی کرنے کے لیے بزد ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہماری شادی ہو گئی رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی آج میری شادی کی پہلی رات تھی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے آج ہی ہم لوگوں نے اپنی زندگی کی شروعات کرنی ہے اور ایک دوسرے سے جس طرح سے بات کریں گے جس طرح سے پیش آئیں گے ساری زندگی سب کچھ ویسا ہی چلتا رہ گا جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم مل گئی دراصل بات یہ تھی کہ ہم لوگ ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے اس لیے ایک دوسرے سے بات وغیرہ بھی کر لیتے تھے اور روز ہی ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے تھے لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہر نہیں گئے تھے اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہارا کوئی ماضی ہے میں اس بات پر حیران ہوئی کیونکہ سلام کے بعد اس نے پہلا سوال مجھ سے یہی کیا تھا بات تو میں سمجھ ہی گئی تھی میں نے کہا کیا مطلب کون سا ماضی کہنے لگا کہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا میں نے کہا کہ نہیں میری زندگی میں کوئی نہیں تھا میں تمہیں یہ پہلے بتا چکی ہوں دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہو کہنے لگا کہ آج کے دن پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے صرف سچ بولیں گے میں نے کہا کہ کیا یہ سوال میں تم سے کر سکتی ہوں تو اس نے کہا کہ مجھ سے سوال کرو نہ کرو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں تو مرد ہوں میں نے کہا کہ کیا مطلب تم مرد ہو تو تمہارا اگر کوئی ماضی ہوا تو میں تمہیں اس پر کچھ بول نہیں سکتی اس نے کہا کہ ہاں تم کچھ نہیں بول سکتی ہو بول بھی لوگی تو کیا ہو جائے گا میرے ماضی کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اگر تمہارا کوئی ماضی رہ چکا ہے تو اس کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی میں پہلے ہی دن اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے میں نے اس موضوع کو چھوڑ دیا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی اتنی بری ہو جائے گی دو چار دن تو گزر گیا اس کے بعد صبح صبح جب میں باہر دودھ لینے کے لیے گئی تو دودھ والے نے مجھے سلام کر دیا اور اس نے کہا کہ بھابی آپ کو پہلے نہیں دیکھا آپ کیا سمیر صاحب کی ہیں میں نے کہا جی میں ان کی بیوی ہوں تو اس نے کہا ارے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بھابی اب تو گھر والی بات ہو گئی میں بہت اچھا خالص دودھ دیتا ہوں اگر کبھی دودھ صحیح نہ ہو تو مجھے بتائیے گا چلیں اچھی بات ہے سمیر صاحب کے گھر میں بھی کوئی شکایت کرنے والا آ گیا دودھ والا ذرا ہنس مک ٹائپ کا لگ رہا تھا اب وہ ایسے بات کر رہا تھا تو میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنا مو بند رکھو وہ بتمیزی تو نہیں کر رہا تھا اس لئے میں نے بھی جواب دے دیا اور تھوڑا مسکرہ بھی لیا پر اتنے میں سمیر آ گیا اس نے کہا کہ چلو اندر اس نے دودھ والے کے سامنے ہی یہ بات کافی غصے سے کی وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میری خیر نہیں ہے اور اس نے مجھے مسئیبت میں ڈال دیا اندر آتے ہی میرے شوہر نے مجھے بازو سے زور سے پکڑا اور ایک طرف جھٹک کر کہا کہ یہ کیا کر رہی تھی میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ایک دن کی دلہن ہوں اور آپ ہیں کہ میرے شوہر نے کہا کہ ایک دن کی دلہن تھی تو صبح صبح باہر کیوں گئی تھی میں نے کہا کہ دروازہ بج رہا تھا کوئی اٹھنی رہا تھا سو میں چلی گئی شوہر کہنے لگا کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا اور وہاں دودھ والے سے کھڑے ہو کر کیا ہنسی مزاگ کر رہی تھی آئندہ میں تمہیں باہر نہ نکلتے ہوئے دیکھوں سر پر ٹھیک سے دوبٹہ بھی نہیں کیا ہوا تم نے میں نے کہا کہ صبح صبح ساری عورتیں دودھ لیتی ہیں اور محلے کی اور عورتیں بھی تو سامنے کھڑی تھی میں چلی گئی تو کیا ہو گیا یہ تو کولونی ہے ہم بیچ بزار میں تو نہیں رہتے میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری زبان تو ابھی بھی بہت چل رہی ہے میری زبان نہیں تو اب میرا دماغ چل رہا تھا اگر پہلے دن میرے شوہر کا میرے ساتھ یہ رویہ تھا تو بعد میں کیا ہونے والا تھا ہماری شادی ہوئی شروع کے دنوں میں تو میاں بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے لیکن میرا شوہر ابھی سے ہی مجھ سے تنگ آیا ہوا لگ رہا تھا دراصل جب میری شادی ہو رہی تھی تو میرے اببو نے میرے شوہر کے ہاتھ پر آٹھ لاکھ روپے رکھنے کی کوشش کی تھی انہوں نے سب کے سامنے کیش میں پیسے اسے پکڑائے تھے اور اس نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے پیسے نہیں جائیں میں نے آپ سے کوئی دہیج نہیں لینا سب کو یہ بات بہت اچھی لگی انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بلکل بھی جہیز نہیں مانگ رہا دھاج بھی نہیں مانگ رہا سب لوگوں نے میرے شوہر کی بڑی اتعریف کی اور میرے اببو جو پہلے اس رشتے کے ذرا خلاف تھے بعد میں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے اگر برا ہوتا تو پیسے فوراں پکڑ لیتا لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر کس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا کبھی کبھی لگتا تھا کہ بہت اچھا انسان ہے کبھی کبھی لگتا تھا کہ اس سے شادی کر کے میں نے غلطی کر دی اپنی دنیا میں ہی مصروف رہتا تھا شادی کو ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا کہ ہماری لڑائیاں اروج پر پہنچ گئیں کبھی کہتا کہ میری رشتے دار آئی تھی اس کے سامنے تم نے یہ بات کیوں کی تم اتنا مو کھول کر کیوں ہستی ہو یہ تم کیسے بیٹھتی ہو کپڑے کیسے پہنتی ہو اپنے آپ کو ڈھام کے رکھا کرو اپنا آپ کس کو دکھانا ہوتا ہے تم نے صرف میرے سامنے کھل کے پیش آیا کرو باقی سب کے سامنے ایسے پیش آیا کرو کہ اپنی ایک پرسنیلٹی بناو اپنے روب میں رہا کرو میں حیران ہوتی رہتی تھی کہ اب تو گھر والی بات ہے اور اس کے رشتے دار میرے رشتے دار بھی تھے ہر بات میں ٹوکتا تھا ایک دن مجھے کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کلر پہنا ہے میں نے کہا کہ سفید کلر کے کپڑے پہنے لیکن اس میں لال رنگ کی بھی کڑھائی ہے اور آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ڈیسنٹ کپڑے پہنو تو سفید رنگ سے زیادہ ڈیسنٹ کلر اور کونسا ہوتا ہے تو میرا شاہر کہنے لگا ہاں لیکن اس میں تم کالی لگ رہی ہو میں نے کہا کیا میں کالی لگ رہی ہوں لیکن میں تو کالی نہیں ہوں میرا رنگ تو گھو رہا تھا سفید تھی میں پھر کالی کیسے لگ سکتی تھی اس نے کہا کہ بلکل کالی لگ رہی ہو ان کپڑوں میں جاؤ دوسرے کپڑے پہن کر آؤ اور میں حیران رہ گئی کیونکہ مجھے آج سے پہلے کبھی کسی نے کالا کہا ہی نہیں تھا سب کہتے تھے کہ میں گوری چٹی تھی پھر میں اپنے شوہر کو کہاں سے کالی لگ رہی تھی کہ وہ مجھے اس طرح سے کہہ رہا تھا اس نے میری ذات کی نفی کرنی شروع کر دی مجھے ہر بات پہ زج کرتا کبھی میری کوئی تعریف نہیں کرتا تھا ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی سے ہی بات کر رہا ہے آج میں بہت غصے میں تھی اور میں اس کی عدالت لگانا چاہتی تھی میں نے باہر جا کر دودھ لے لیا تو اس نے مجھے معاف نہیں کیا اور میں نے اسے باقاعدہ کسی عورت سے بات کرتے ہوئے سنا تھا تو پھر میں اسے کیسے معاف کر سکتی تھی لیکن جب میں نے اسے کہا کہ تم کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے تو اس نے اتنے طریقے اور سلیکے سے بات کو گھومایا اور جھوٹ بولا کہ بلاخر میں ہی اس کے آگے معافیاں مانگنے لگی مجھے اس شخص کی بلکل سمجھ نہیں آتی تھی غلطی اس کی ہوتی تھی لیکن یہ معافی مجھ سے منگواتا تھا یہ اس طرح سے باتوں کو گھوماتا تھا میں رو بھی لیتی تھی لڑ بھی لیتی تھی غلطی بھی اس کی ہوتی تھی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا لیکن آخر میں معافی بھی مجھے ہی مانگنی پڑتی تھی اور پھر وہ خود مجلوم بن جاتا تھا اور مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ مجلوم ہے میں نے تو اس انسان کو سیدھا سادھا انسان سمجھا تھا لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کوئی عام لڑکی نہیں تھی میں پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی میں نے زندگی میں کبھی کوئی عجیب حرکتیں نہیں کی تھی مجھے پتا تھا کہ زمانہ کیا ہے معاشرہ کیا ہے اب میری شادی ہو گئی ہے میرا اپنا گھر ہے لیکن اس شخص کے سامنے میری اکل جواب دے گئی تھی کہتے ہیں کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے وہ اپنے ہمسفر کو بھی ویسا بنا لیتا ہے اگر آپ کسی نفسیاتی انسان سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ بھی نفسیاتی ہو جاتے ہیں شاید میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا ایک دن مجھے میرے اسی کزن کی کال آئی جو میری خالہ کی بیٹی تھی میری اس کے ساتھ بہت دوستی تھی میں نے اس سے یہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی کہ وہ کیسی ہے اس کے ہاں تو اب اولاد بھی ہو گئی ہوگی دراصل وہ شادی کر کے دوسرے شہر چلے گئی تھی اس لیے فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا لیکن جب میں نے اسے فون کیا تو ٹھیک سے بات نہیں ہو پائی میں نے پوچھا کیسی ہو کہنے لگی ٹھیک ہوں شکر ہے میں نے کہا کہ بچے وغیرہ ہوئے تمہارے تو اس نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہوں سب خیر ہے میں اس سے کوئی بھی سوال کر رہی تھی اور تو وہ کوئی اور جواب دے رہی تھی ٹھیک سے بتا نہیں رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے اتنے میں سگنل کی وجہ سے ہماری بات بیچ میں ہی رہ گئی اور پھر مجھے دوبارہ فون کرنے کا موقع نہیں ملا اس کا نام دیا تھا وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی میرے شوہر کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا دن میں اس کا موڈ خراب رہتا رات میں ٹھیک ہو جاتا تھا کبھی اچانک سے کوئی توفہ لے کر آتا اور مجھے حیران کر دیتا میں بھی خوش ہو جاتی کبھی مجھ سے اس طرح سے پیش آتا کہ میں کہتی کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہوں اور کبھی کبھی مجھ سے اتنا جھگڑا کرتا کہ مجھے اپنے فیصلے پر ہی افسوس اور پچھتاوہ ہونے لگتا تھا یہ شخص میری نفسیات اور میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا لیکن اب میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا کیونکہ میں نے اپنی پسند سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا تھا مجھے برداشت کرنا تھا میں نے پھر سے اسے کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا اس دفعہ میں اس کی باتوں میں نہیں آئی اور ہماری لڑائی ہو گئی اور اس نے آخر میں مجھ سے کہہ دیا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں میں ایسا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھ پر لوگ اور معاشرے کا دباؤ بھی تھا اور پھر سے مجھے اس سے معافی مانگنی پڑی اب میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں اس سے نہ بحث میں جیت سکتی تھی اور نہ لڑائی جگڑے میں میں بس گھر کو سنبھال رہی تھی اور زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کوئی کہتا تھا کہ خوش ہو تو میں بڑھ چڑھ کر بولتی تھی کہ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں اپنے آپ کو خود ہی دہوے دیتی اور پھر اپنے سٹیٹس پر ان کی تصویریں لگا کر کہتی کہ مجھے یہ میرے ہزبر نے گفت دیا ہے حالانکہ میرے شوہر نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں خریدا تھا اسی طرح میں نے اسے پوری دنیا کے سامنے اچھا بنایا ہوا تھا اور سب مجھ پر رشک کرتے تھے کہتے تھے کہ میری قسمت بہت زیادہ اچھی ہے اور اصل میں ہم دولوں لوگوں کے درمیان دو دن بھی بنا لڑائی کے نہیں گزرے تھے ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے بات کچھ اور ہے ہم دونوں بیٹ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے اس نے اپنے موبائل میں کوئی چیز نکالی اور اس کو موبائل پر آن کر کے اس کا رخ میری طرف کر دیا اس نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے جب سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گئی میں نے کہا کہ یہ تو ابھی میں نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ وہ بول اٹھا اس نے کہا کہ تم شادی سے پہلے اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہو یہ ہے تمہاری حقیقت میں نے کہا کہ کیا مطلب اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہو میری پوری بات تو سن لیں اس نے کہا کہ میں کیا سنوں تم اس غیر آدمی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے بولو یہ غیر آدمی نہیں ہے میں نے کہا کہ ہاں تم اس کی گود میں نہیں بیٹھی میں نے کہا کہ ہاں بیٹھی ہوں پر میری بات تو میرا شوہر میری بات ہی نہیں سن رہا تھا بولتا چلا جا رہا تھا وہ بہت غصہ ہو گیا اس نے کہا کہ میں تو تمہیں اچھی لڑکی سمجھتا تھا لیکن تم یہ حرکتیں کرتی رہی ہو غیر بندوں کی گود میں جو لڑکی بیٹھے کیا وہ اچھی ہو سکتی ہے بس بہت ہو گیا اب بہت برداشت کر لیا میں نے میں نے کہا برداشت تم نے کیا ہے یا میں نے میری یہ بات سن کر وہ حیران رہ گیا ہم لوگوں کا جھگڑا شروع ہو گیا دراصل شادی سے دو سال پہلے میں اپنی کزن کی شادی میں گئی تھی اور وہاں پر یہ ایک رسم تھی کہ دولے کی گود میں سالی کو بٹھایا جاتا ہے میری کزن کی کوئی بہن نہیں تھی اور وہ میری بہنوں کی طرح تھی سب لوگ مجھے ہی سالی کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سالی ساری رسمیں تم نے کرنی ہے اس سے پہلے بھی سالی والی ایک رسم تھی جو جس میں دولے کے جوتے چرانے تھے جو میں نے آسانی سے چرانے لیا تھے اور اس نے مجھے پیسے بھی دیئے تھے مجھے بھی بہت مزایا تھا اور اس وقت یہ سب کچھ میرے لیے ہنسی مزاگ تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ یہ رسم ہے کہ سالی کو گود میں بٹھا دیا جاتا ہے اور جب تک وہ مو مانگے پیسے وصول نہیں کر لیتی وہ گود سے نہیں اٹھتی مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا لیکن آنٹیوں نے زبردستی مجھے میری دوست کے شوہر کی گود میں بٹھا دیا اور میں نے بہت کم پیسے مانگے وہ بھی دینے میں شرارتیں کرنے لگا کہ رسم لمبی ہو جائے ہنسی مزاگ ہوتا رہا میں نے اسے کہا کہ جلدی جلدی پیسے دے دیں مہربانی کریں مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے تو پھر اس نے پیسے دے دیے اور رسم ختم ہو گئی اسی شادی کی ویڈیو بنی ہوئی تھی جو میرا شوہر مجھے دکھا رہا تھا لیکن ویڈیو چند سیکنڈز کی تھی اور اس میں یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بس اس کی گود میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ آس پاس شادی ہے میں نے بولنے کی کوشش کی میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ رسم تھی اور شادیوں میں ایسا ہوتا ہے اور میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی میرا شوہر حد سے زیادہ جذباتی ہو گیا اتنا جذباتی کہ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا میں اپنے گھر واپس آ گئی اور پھر ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی پھر ایک ہفتے بعد ہی طلاق کا نوٹس آ گیا جس پر میری شوہر نے دستخط کیے ہوئے تھے اس کا مطلب کہ وہ مجھے چھوڑ چکا تھا مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا میں پہلے تو بہت روئی پریشان ہوئی پھر سب نے مجھے کہا کہ یہ بھی تمہارے لئے ایک موقع ہے کیونکہ ابھی تمہارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اس جاہل شخص سے جان چھڑوا یہ ساری زندگی تمہیں اسی طرح زلیل کرتا رہے گا جس نے تمہاری پوری بات تک نہیں سنی اور تمہیں چھوڑ دیا میں نے بھی غصے میں دستخط کر دیا اور چھے ماہ بعد ہماری طلاق ہو گئی اور اس کے تین مہینے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی میری وہی کزن جس کی شادی میں میں گئی تھی جس کا نام دیا تھا اس کے شوہر نے اپنا رشتہ میرے لئے بھیجا تھا میں یہ سن کے حیران رہ گئی کیونکہ مجھے دیا نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کا اور اس کے شوہر کا تعلق ختم ہو چکا ہے جب وہ ہمارے گھر آ کر بیٹھ گیا امی نے اسے بٹھا لیا اس نے رشتے کی بات کی تو میں نے اپنی کزن کو کال کی میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہماری تو چھے مہینے بعد ہی راہیں الگ ہو گئی تھی لیکن میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی اور اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے میں نے کہا کہ لیکن وہ میرے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو مجھے نہیں پتا اب تم جانو کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے مجھے یہ جان کر غصہ آ گیا کیونکہ اسی شخص کی وجہ سے تو میرا رشتہ خراب ہوا تھا میں نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی تو اس نے کہا کہ پانچ منٹ کے لیے اکیلے میں مجھ سے بات کر لو میں نے تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے اس کے بعد بے شک تم جو بھی فیصلہ کرنا مجھے منظور ہوگا میں نے کہا کون سی بات ہم لوگ گھر کے ٹیریس پر آ گئے میں نے کہا کہ بولو کیا بات ہے اس نے کہا کہ تمہارا شوہر میرا بہت اچھا دوست ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے ہیں میں نے کہا کہ لیکن اس نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ یہ دونوں آپس میں دوست تھے کہنے لگا کہ ہاں اس نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی پلان تھا لیکن باتوں باتوں میں ایک دن تمہارا ذکر آ گیا اور میں نے بتایا کہ تم شادی میں آئیں تھی اور میں نے اسے ہماری شادی کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز شیئر کی جس میں تمہاری بھی ایک ویڈیو تھی اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے گھر والوں نے اسے آٹھ لاکھ روپے دینے کی کوشش کی تھی وہ سب کے سامنے اسے پیسے دے کر برا بنانا چاہتے تھے اور اسے اس بات کا بہت غصہ تھا کہ یہ پیسے مجھے الگ سے کیوں نہیں دیے گئے سب کے سامنے بٹھا کر مجھے امتحان میں ڈالا وہ سب کے سامنے پیسے پکڑ کر برا نہیں بننا چاہتا تھا لیکن اگر تمہارے گھر والے اسے اکیلے میں پیسے دیتے تو وہ لے لیتا اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس کے دل سے اتر گئی ہو وہ مجھ سے ہر بات کرتا تھا مجھے تم سے ہمدردی ہونے لگی اور وہ ہمدردی محبت میں بتل گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ویڈیو میں نے اسے بھیجی تھی وہ اسی ویڈیو کو بہانہ بنا کر تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا میرا تمہاری کزن کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رہا لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اگر اب تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں میں نے کہا تھا کہ مجھ پر لگا ہوا وہ الزام سچ ہو جائے تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی فضول سی رسم کے پیچھے میرا گھر برباد ہو کیا ہے تو میرے کزن نے کہا کہ تمہارا گھر برباد نہیں ہوا تمہارا گھر اس رسم کی وجہ سے بچ گیا ہے کیونکہ جو انسان چھوٹی سی بات کے پیچھے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے کسی فضول سی بات کو بہانہ بنا کر اس نے تمہیں طلاق تک دے دی تم تو سمجھو کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی میں خاموش ہو گئی صحیح کہا تھا میری امی نے کہ ایک جذباتی انسان شرابی انسان سے بھی برا ہوتا ہے میرے شوہر نے مجھے بہت نفسیاتی ٹوٹچر کیا تھا اور اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ اس نے مزاق میں بھیجی گئی ویڈیو کو استعمال کر کے مجھ سے جان چھڑوائی تھی جبکہ میں اس کے ساتھ بری نہیں تھی تب سے میں بہت زیادہ ڈپریشن میں اور پریشان ہوں اب میرے لیے میری کزن کے سابقہ شوہر کا رشتہ آیا ہوا ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ وعدے کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا میں تم سے محبت کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی لیکن اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا تھا اور اسی لئے میں نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا پر اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سے شادی کروں یا نہ کروں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مجھے اپنی کزن کے سابقہ شوہر سے شادی کر لینے چاہیے کیا ایک برے تجربے کے بعد انسان فوراں سے دوسرے تجربے کے لیے تیار ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا وقت تو چاہیے لیکن فیصلہ بھی کرنا ہے کیونکہ ابھی میری نہ تو اتنی عمر ہے نہ ہی شادی کو اتنا وقت گزرا تھا امی مجھے ساری زندگی گھر پر تو نہیں بٹھائیں گی مجھے آپ لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ